بِذِکِرِ اللَّهِ تَرْتَاحُ الْقُلُوبُ وَتَنزَاحُ الْمَتَاعِهُ وَالْكُرُوبُ بِذِکِرِ اللَّهِ تَرْتَاحُ الْقُلُوبُ اب اگلا جو ٹوپک ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان رضا مندی ہوگا اس روایت کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل جنت والوں سے کہیں گے فرمائیں گے کہ اے جنت والوں وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں آپ حکم کریں ہم موجود ہیں ساری کی ساری بھلائی اچھائی آپ ہی کے پاس ہے اس کے بعد اللہ عز و جل ان سے ذریافت کریں گے کیا تم راضی ہو وہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب ہم کیوں نہ راضی ہوں ہمیں آپ نے ہر نعمت عطا کر دی اپنی مخلوق میں سے ہمیں جس چیز سے نوازا کسی اور کو نہ نوازا ہم کیوں آپ سے راضی نہ ہوں تو اللہ عز و جل فرمائیں گے کیا تم کو اس سے بھی زیادہ اچھی چیز دوں اس سے بھی زیادہ بیٹر چیزیں دوں وہ عرض کریں گے اللہ اس سے اچھا اور کیا ہوگا ہم تو جو چاہتے ہیں پورا ہو جاتا ہے اللہ عز و جل فرمائیں گے خوب سمجھ لو میں ہمیشہ کے لئے تم پر راضی ہوں ہمیشہ کے لئے تم سے راضی ہوں اور تم سے کبھی نراز نہیں ہوں گا یعنی تم ہمیشہ جنت میں رہو گے اور تمام یہ نعمتیں ہمیشہ تم میں ملتی رہیں گی تو اس روایت کو عمام بخاری اور عمام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے تو یہ متفقن علی حدیث ہے اچھا جنت میں جو کچھ ہوگا اس سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ اللہ ان سے راضی ہوں گے اور ہمیشہ کے لئے اپنی رضا مندی کا اعلان فرمائیں گے ایک شریف غلام کے لئے اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا آقا اس سے راضی ہو اور وہ ہمیشہ اس سے راضی رہے اور ہمیشہ اس کو نوازتا رہے کبھی اس کو پریشانی نہ ہو کبھی کوئی فکر نہ ہو اور ہمیشہ وہ مطمئن رہے ہمیشہ وہ خوش رہے اللہ عز و جل جو ہے اسی لئے تو کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جنتیوں سے راضی ہوں گے اور جنتی اللہ سے راضی ہوں گے یعنی وہاں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ ہوگی دنوں پر کسی بات کا ذرا سا بھی محل نہ ہوگا تو سارے کے سارے لوگوں کے نفس راضی ہوں گے اور اللہ عز و جل کے ہاں وہ راضی بھی ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے بِذِكِرِ اللہِ تَرْتَاحُ الْقُلُوبُ وَتَنزَاحُ الْمَتَاعِبُ وَالْكُرُوبُ